بیماری اور علاج اور آپ سبھی لوگوں سے ایک نویدن ہے کرپیا کر کے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ہٹ کرنا نہ بھولیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس اس چینل کو پہنچائی ہے کیونکہ ہل انڈیا کا ایک ہی سپنا سوست ہوگا بھارت اپنا نیسرگک پراکرطک طریقے سے ٹھیک ہونے کے اپائے ہم بتاتے ہیں آج آپ کو تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں سکن ڈیزیزز کی دانے ہو جانا خجلی ہو جانا ایکزیما سوریاسز اس پرکار کی بیماریاں چرم روگ کیوں ہوتے ہیں چرم روگ اس کے لئے ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر چرم روگ ہے اس کا مطلب آپ کا لیور اور کیڈنی پروپرلی کام نہیں کر رہا ہے جب آپ کا لیور پروپرلی کام نہیں کرتا ہے تو لیور یہ تیہ کرتا ہے کہ کھون میں کیا چیز کتنی چھوڑنا ہے اور کیڈنی کا کام ہے کھون کی صفائی کرنا تو یہ دونوں ایسی فیکٹری ہیں جو کھون کی صفائی کرتی ہیں کھون کے اندر کتنا پوشن تتوہ چھوڑنا ہے کتنی چکنائی چھوڑنا ہے یہ تیہ کرتی ہیں تو جب ڈس بیالنس ہو جاتا ہے ہمارا لیور امومن ہوتا ہے چار کلو کے آس پاس اور دوستوں آج ایک بہت اچھی جانکاری آپ کو دیتا ہوں کہ لیور اگر ڈاکٹر کاٹ بھی دیتا ہے تو واپس سے بڑا ہو جاتا ہے تو اب خجلی ہو گئی آپ یہ بہت کیوں ہوا تو سب سے پہلے آپ کھٹی چیزیں بند کریے تیکھا مرچ مسالہ بند کریے اور پٹیکلرلی شاید کچھ لوگ بولیں گے میں نانویچ کا دشمن ہوں لیکن میٹ ماس مچھلی انڈا کیونکہ آج کل جو میٹ ماس مچھلی انڈا آ رہا ہے وہ سب کیمیکل سے بنتا ہے اب ہم مرگی کی بات لیں تو چجہ آتا ہے تو ہوتا ہے پندرہ گرام بیس گرام کا اب ایک مینا دس دن میں ہو جاتا ہے ساڑھے تین کلو کیونکہ دانے میں کیمیکل پانی میں کیمیکل اور اوپر سے انجیکشن تو میں نانویچ کے خلاف تو نہیں ہوں لیکن اگر آپ کو چرم روگ ہے تو کرپیا کر کے کچھ عرصے کے لیے اسے بند کر دیجئے اب میں انگریجی دوائیوں کی برائیاں تو نہیں کرنا چاہوں گا لیکن انگریجی دوائیوں میں یہ ہوتا ہے سپریشن ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو پوری طریقے سے ٹھیک ہونا ہے تو یا تو آپ پراکرتک طریقے سے کریے یا آئیورویدک طریقے سے یا ہومیوپیتی طریقے سے اب خون کو صاف کرنے کے لیے سب سے امپورٹن چیز ہے چرائتہ چرائتہ کو عبال کے آپ چرائتہ کا پانی پیجے خون صاف ہوگا کافی کڑوا ہوتا ہے اگر آپ اس چیز میں نہیں جانا چاہتے تو سورشیہ چرائتہ مذر ٹینچر آپ ہومیوپیتی میں لے سکتے ایس بیل کا ڈبلو ایس آئی کا ریک ویک کا کسی کا بھی ٹوینٹی روپس آدھا کپ پانی میں دن میں تین بار تو ان چیزوں کو آپ دھیان میں رکھیں گے اور بی بی جو سابون جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ لوگ والیٹی کا سابون نہیں یوز کر کے گلیسرین بیس سابون لیجئے کیونکہ نارمل سابون کے اندر کاسٹک سوڑا آتا ہے جو کی چرم روک کو پڑاتا ہے تو اس میں بہت سارے آئیورویدک اپچار بھی ہے اب آجاتے ہیں ہم اس بات پہ کہ ہم تھوڑا سا ہومیوپیتی کی طرف زیادہ دھیان دیں گے کیونکہ ہومیوپیتی کا سائیڈ ایفیکٹ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے تو اب اگر آپ کو داگ خجلی ایکزیما ہو چکا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں جیسے کی میتھا کھانے والا آدمی ہے تو میتھا کھانے والے کی ہوگی سلفر یا میڈورائنم کانسٹیٹویشنل میڈیسن آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے میڈورائنم کے اندر اور سلفر کے اندر اگر میڈورائنم کا پیشنٹ ہے تو اسے ایسا لگے گا پشاپ کرنے کے بعد کچھ کترے پشاپ کے اندر رہ گئے پیٹ ساف نہیں ہوا سٹول ساف نہیں ہوا موشن ہونے کے بعد لگے گا کچھ سٹولز اور ہو جائے اندھیرے سے ڈر لگے گا اسے لگے گا اس کی پیت کے پیچھے کوئی کھڑا ہے اس کے گھر میں جینیٹک ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے تو اگر یہ سمٹمز آتے ہیں تو آپ میڈورائنم کی طرف جا سکتے ہیں اگر نائٹ اگراویشن ہے رات میں زیادہ خجلی ہے تو آپ سیفیلینم کی طرف جائیے ہیں اور باتروپس بہت اچھا کام کرتا ہے سیکیل بہت اچھا کام کرتا ہے اگر آپ ایک پیٹن میں دیں گے تو سنیک پویزنز وینم بہت اچھا کام کرتے ہیں جیسے کہ لچاسس کروٹولس ایچ باتروپس سیکیل اگر ایچینگ ہے تو آپ ارٹی کا یورینس کی طرف جا سکتے ہیں تھوژا گرفائیٹس سلفر یہ بہت بڑی دبائی ہے اور نائٹ اگراویشن میں کالی آرسینی کوسم کو مت بھول لیے سوری آسز میں کالی آرسینی کوسم بہت اچھا کام کرتی ہے اب آیاتے ہیں کھان پان کی طرف گرم پانی پیجئے مٹھائی مت کھائیے چینی مت کھائیے چینی کھانے سے چرم روک بڑھ جاتے ہیں ہم نے سوری آسز کے اندر بہت اچھا ہومیوپیتی کو دیکھا ہے ہمارے ایک متر ہے وہ پائیرو جینم دیتے ہیں لچیسز دیتے ہیں کروٹولس ایچ دیتے ہیں پھر سیمٹمز میچ ہوتے ہیں تو سیکیل یا باتروفز دیتے ہیں اور پھر کانسٹوٹویشنل میلیسن دے دیتے ہیں کالی آرسینی کوسم خوزہ گرفائیٹس آرٹیکہ یورینس تو ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ناتے ٹائم پہ آپ کو نیم کی پتری ڈال کے پانی میں ہوگا لیے اور اس پانی سے نائیے آپ ریفائنڈ آئیل کا پریوگ مت کیجئے چینی مت کھائیے کھٹی مسالے والی چیزیں نہیں کھائیے اگر آپ پریج کریں گے تو ہو جائے گا اور اگر آپ بہت ہی جلدی اپنا ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں تو آپ تین دن کے لیے اپنا کھانا بند کر دیجئے ناریل پانی یعنی کوکونٹ وارٹر فروٹس اور گرم بانی پہ آجائیے اور سورشیاں چیرائتہ پیجئے تو آج کی جانکری اچھی لگی ہو تو آشیرواد دیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اگلے ٹاپک پہ ہم لے کر آئیں گے ڈائیبیٹیز تب تک کے لیے نمشکار